ہیلو فرنڈز ہمارے چینل ہوم بریس فیشن میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے اس سے پہلے ہم نے ہیئر کٹس کے بارے میں ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہیئر اسٹیل کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آئی وٹن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور مرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا ہے تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے دروہ کافی لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ ہم کیسے جانے کی ہمارے فیس پر کونسا ہیئر اسٹیل سوٹ کرے گا تو اس لیے ہم لوگ آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں تو بینہ ٹائم گواتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں پرشوں کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے ہیئر اسٹیل جو پرش اچھے دکھنا چاہتے ہیں یا پروفیشنل دکھنا چاہتے ہیں یا ایک الیگنٹ لک چاہتے ہیں ان کے لیے ہیئر اسٹیل ایک بڑا سوال ہے اب ایک بیسٹ ہیئر اسٹیل پانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا وشیز دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی آپ کے چہرے کا آکار کیسا ہے آپ کے کانوں کی لمبائی کیسی ہے یا آپ کے بالوں کا ٹیکچر کیسا ہے اور ان سبھی میں سے سب سے مہتپون ہے آپ کے چہرے کا آکار یہ بات سن کر آپ سبھی کو کافی عجیب سا لگے گا کہ آپ کا ہیئر اسٹیل آپ کے چہرے کے ڈیزائن یا آکار کے وپرید ہونا چاہیے جیسے کی اگر آپ کے چہرے کا آکار گول ہے تو آپ کو ایسا ہیئر اسٹیل نہیں رکھنا چاہیے جس سے کی آپ کا چہرہ اور بھی زیادہ گول دکھے تو اس کے لیے ہم ٹرائے کر سکتے ہیں ایک سپائی کی ہیئر کٹس مسی ویو ہیئر اسٹیل یا سائیڈ پارٹ ہیئر اسٹیل یا پھر برشڈ اپ ہیئر اسٹیل بھی رکھ سکتے ہیں اس کی اترکت اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ میڈیوم فیڈ ہیئر اسٹیل بھی ٹرائے کر سکتے ہیں تھوڑا اور اچھا لکھ پانے کے لیے آپ بیرڈ ارثہ داڑھی کو بھی لمبا رکھ سکتے ہیں لیکن داڑھی اچھی طرح سے ٹرمڈ ہونی چاہیے یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو پلیز آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تو اب چلتے ہیں دوسرے ہیئر اسٹیل کی طرف سکوائر کٹ فیس اگر آپ کا فیس کٹ سکوائر شیپ میں ہے تو آپ ایک بارل کٹ ہیئر اسٹیل چوز کر سکتے ہیں یا بز کٹ یا مارڈن فلیٹ ٹاپ یا انڈر کٹ ڈیزائن یا ایک جنٹل مین کٹ یا اگر آپ کے بال تھوڑے سے کرلی ہے تو آپ ایک کرل کرپڈ کٹ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ہارڈ شیپ فیس کٹ اگر آپ کا فیس کٹ ہارڈ شیپ میں ہے تو آپ ایک پیور کلاسک ہیئر کٹ لے سکتے ہیں یعنی کی سلیک کٹ ٹیکچر سپائکس یا فرنجز ہیئر کٹ یا میڈیوم سائیڈ پارٹ یا ایک قف کٹ اور ان سب سے الگ ایک شولڈر لیندھ ہیئر اسٹیل بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ریکٹینگولر فیس کٹ اگر آپ کا فیس کٹ ریکٹینگولر شیپ میں ہے تو آپ ایک میڈیوم اینڈ ہائی فیڈ لے سکتے ہیں یا اچھا لگے گا لیکن یہ لک بہت کیجول سا ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سا اٹریکٹیو لک چاہتے ہیں تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیں آپ سائیڈ پارٹ کو بہت زیادہ چھوٹا یا مہین مت کروائیں اس سے آپ کا فیس کٹ اور بھی پتلا یا سلیک لگنے لگے گا تو اس سے بہتر آپشن آپ ایک کلاسک سائیڈ پارٹ کریو کٹ فرنجز یا سوٹ پیک کوئف ڈیزائن ٹرائے کر سکتے ہیں یا جن کے بال کرلی ٹیکچر میں ہیں وہ نیچرل میسی کٹ ضرور ٹرائے کریں ٹرائنگل فیس کٹ اگر آپ کا فیس کٹ ٹرائنگل شیپ میں ہے تو یہاں ایک لک کریٹ کرنے میں یہ کمپٹیشن آتا ہے کہ آپ کی جو لائن آپ کے سر اور ماتھے کی تلنا میں تھوڑی بڑی دکھتی ہے تو ایسے میں آپ ایک لانگر کریو کٹ کوئف کٹ یا پھر ٹیکچر اسپیکس کٹ ٹرائے کر سکتے ہیں اوول فیس کٹ اگر آپ کے چہرے کا آکار اڈڈاکار ہے یا اوول شیپ میں ہے تو آپ اپنے آپ کو لکی سمجھئے کیونکہ آپ کوئی بھی ہیر اسٹیل لگ سکتے ہیں آپ پر سبھی کٹس اچھے جچیں گے لائک کویف ہیر کٹس سلیک بیک ڈیزائن یا پوش بیک ڈیزائن ایک بیٹر آپشن ہوں گے اب بات کرتے ہیں جن کی ہیر لائن کافی تیزی سے گھٹ رہی ہے تو ایسے میں بالوں کو بڑھانے کا کام بلکل بھی نہ کریں کیونکہ ایسے میں آپ کا لک کافی آڈ لگ سکتا ہے اگر بال جھڑ رہے ہو تو ان کو لمبا کرنے کی گلتی بلکل بھی نہ کریں لگ بھک 35 سے 40 کی عمر میں 60 پرتیشت پروشوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں آپ کو این کو ایک دم چھوٹا چھوٹا کروا دیں یعنی کی بال ہیر کٹ یا بز کٹ بھی لے سکتے ہیں فاکس ہاک یا پھر شورٹ ہیر کٹ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھلا ہوگا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں